پاری باریک اور مانسک سانتی کے لیے اپنایاں یہ باستو ٹپس باستو سست کے دوارہ بیکتی اپنے جیمن میں کئی سکراتمک پریبطن لے کر آ سکتا ہے یہ ایک ایسے بگین ہے جو آپ کے گھر دفتر آس پاس کی بستوں میں دسا تمک بدلاب کر کے جیمن کو صدھانے کا کام کرتے ہیں آج ہم ایسے باستو ٹپس کے بارے میں بات کریں گے جن کو کرنے سے آپ کو جیمن میں سفلتہ پرابط ہوگی ان اپائیوں کو کرنے سے آپ پاروک اور مانسک سانتی پرابط کر سکتے ہیں نمبر ایک باستو سست کے انسار گھر میں چھوٹا سا فوارہ سنہری مچھلی یا بہتی ندی کا چتہ لگائے اس سے گھر میں سکھ سمریدی اور دھن کا آگمن ہوتا ہے نمبر دو گھر میں سکھ سانتی کے لیے پرتیرین دیپک وکپور جلائیں اس کے ساتھ چندن کی مہک ہو تو اچھا ہے اس میں گھر کی نکراتمک ارجہ دور ہوتی ہے اور سکراتمک ارجہ آتی ہے نمبر تین گھر میں نکراتمک ارجہ کو دور کرنے کے لیے تیج پتے جلائیں نمبر چار گھر میں پربیس دوار کے پاس کورا کرکٹ نہ رکھیں نمبر پانچ ٹوٹے فوٹے برتنوں کے استعمال سے بچیں نمبر چھے یدی گھر میں کوئی ایسا سامان ہے جس کا آپ لمبے سمئے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو ترنت گھر سے ہٹا دیں نمبر ساتھ سیڑیوں کے نیچے یا بیڈ روم میں پوجہ کا کمرہ نہیں ہونا چاہیے نمبر آٹھ گھنٹی کو گھر کے مکھے دوار کے پاس لگائیں باستو ساتھ کے انصار مدر سنگیت بجانے سے گھر میں سکھ سمریدی آتی ہے پرتن کچھ منٹوں کے لیے سلوک اور دھارمک منتر سنے نمبر آٹھ گھر کے مکھے دوار پر کالے رنگ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے نمبر نوں گھر کے ہال میں بجلی کے سوی اپکرن دکسین پورپ دشا میں ہونے چاہیے نمبر دس بیڈ روم میں لکڑی کا بنا بیڈ ہونا چاہیے گھر کے سین ککس کی بیوستہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ سو تیس میں آپ کا سید دکسین دشا کی اور ہو اور پیر اتر کی اور ہو نمبر گیارہ درواجے کی اور پیر کر کے سونا سوپ نہیں مانا جاتا ہے یدی آپ کے سین ککس میں درواجہ پیروں کی اور ہے تو اپنے بیڈ کی دشا پریبتت کر دیں نمبر بارہ سین ککس میں کبھی بھی پوجہ ستھر نہ بنائیں یہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے نمبر تیرہ سین ککس میں باد دینت رکھنا سوب مانا جاتا ہے نمبر چودہ کسی طرح کی دھارویں بستو سین ککس میں نہیں ہونے چاہیے نمبر پندرہ یدی سین ککس میں کوئی پودا ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اس سے سادھی سودھا جیون میں پریشانی آتی ہے نمبر سولہ گھر کے بڑے بجرگیاں مکھیا کا سین ککس ہمیسہ دکسین پچھم دیسہ میں ہونا چاہیے اس سے ان کا سباستہ اچھا رہتا ہے نمبر سترہ سنان اور سوچ گھر کو ہمیسہ ساب ستھرا رکھنا چاہیے نمبر اٹھرہ سوچالے اور سنان گھر دونوں الگ لگ ہوں تو باستو کے انصار اسے سوب مانا جاتا ہے نمبر انیس یدی سوچالے اور سنان گھر ایک ساتھ ہیں تو سوچالے میں کانچ کی کٹوری میں سابون رکھنا چاہیے اور اسیسمنز میں پر بدلتے رہنا چاہیے اس سے گھر میں نقرات مکہ ختم ہوتی ہے کوئی بھی ستیگس دیوی دیپتا کا چتر نہ رکھیں نمبر اکیس یدی آپ کے گھر میں پوجہ ہوتی ہے تو پوجہ ستھان کا نرمان ہمیسہ اسان کون میں کرنا چاہیے نمبر بائیس سیڑھیوں کے نیچے پوجہ ستھال رکھنا بھی اسوب مانا جاتا ہے نمبر تیس پوجہ ستھال کو سوچالے کے اسپاس نہ بنائے اس سے گھر میں نقرات مکہ آتی ہے نمبر چوبیس پوجہ گھر میں بھگوان سپ کی مورتی رکھنا اچھا مانا جاتا ہے لیکن کبھی بھی سیوالے کو پوجہ ستھال پر نہ رکھیں نمبر پچیس گھر کے پوجہ ستھال پر مورتی رکھنا کبھی بہت اچھا نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا رکھر خواب اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے نمبر چھبیس رسوئی گھر میں کھانا بنانے کی جگہ اور برطن دھونے کی جگہ میں دوری رکھیں نمبر ستائیس رسوئی گھر میں کبھی بھی پوجہ کا ستھان نہ بنائیں نمبر ٹھائیس رسوئی گھر میں دوب دیپ کرنا بھی اچھا مانا جاتا ہے نمبر انتیس رات کے کھانے کے بعد جھوٹے برطن نہ رکھیں رسوئی گھر کو آگنے کون میں بنائیں اس سے گھر میں سکرات مکتہ آتی ہے نمبر تیس بھوجن کرتے اس میں اپنے مک کو اتر یا پورا دیسہ کی اور رکھیں اس سے بھی سکرات مکتہ آتی ہے نمبر تیس گھر کی رسوئی میں بھوجن کرنے سے بھی جیبن کے کئی کشت دور ہو جاتے ہیں نمبر تیس گھر کی رسوئی میں چپل جوتے لے کر نہ جائیں سراب سگرٹ جیسی مادک بستوں کا سیمہ رسوئی گھر میں نہ کریں نمبر تیس گھر کے مکھے دوار پر سبستک کا نچی نہ بنائیں گھر میں باسو دوست نیانترک یانتر لگانا بھی الابدائک ہوتا ہے نمبر چونتیس گھر کے مدے بھاگ میں کبھی بھی بھاری سمان نہیں رکھنا چاہیے مدستان بھرمہ ستان کہا جاتا ہے اور یہ کھالی اور ہوادار رہے تو صبح مانا جاتا ہے سیر مکھی گھر کا نرمان نہ کریں نمبر پینتیس گھر میں تیکانہ بنانا بھی باستو کے انصار اچھا نہیں مانا جاتا ہے نمبر چھتیس مکان کے نرمان میں سیسم کٹھل دیبدار اور کی لکڑیاں استعمال کریں گھر میں کانچ کا تدک پریوگ نہ کریں نمبر سنتیس گھر کے مکھے دوار کے آس پاس آئی نانا رکھیں نمبر اٹھتیس اگنی سے جڑی بستوں کا ستان اگنی کون میں ہونا چاہیے نمبر انتالیس اپنے گھر میں ہوا آدھی کے لئے اچھی ستان بنائیں نمبر چالیس گھر کا نرمان اس طرح سے کریں کہ اس کے اندر ہوا اور دھوپ عباس سے آئے گھر میں دو مکھے دوار نہ بنائیں دوائی اتیادی اتر ایسان میں رکھیں نمبر اکتالیس گھر کی پسچن دیسہ میں پیڑ ہونا سبھ مانا جاتا ہے نمبر بیالیس گھر کی چھت پر آپ کو کبھی بھی کوئی ٹوٹا فوٹا سمان نہیں رکھنا چاہیے نمبر تیتالیس یدی آپ کے گھر کے پاس کوئی فالدار برکس ہے تو اسے کبھی سوکھنے نہ دیں فالدار برکس کے سوکھنے پر گھر میں سنتان اپتی میں پریسانیاں آ سکتی ہیں نمبر چالیس یدی آپ کے گھر میں کبھی پیپل کا برکس اگ جائے تو اسے توڑ کر فینکنا نہیں چاہیے اسے بریہ سپتی گریہ کا کارک مانا جاتا ہے پیپل کے برکس کے اگنے پر اسے اکھاڑ کر کسی گملے میں اگا دے تو صبح مانا جاتا ہے نمبر پینتالیس یدی گھر میں پڑھنے کا ککس الگ ہے تو وہاں ماتہ سلسلتی کی تصویر عوصے ہونے چاہیے جس کمرے میں بچے رہتے ہیں وہاں کی دیواروں کا رنگ ہلکا چمکیلہ رکھیں نمبر چالیس اپنے گھر کے آنگن میں تلسلی کا پودا عوصے لگائیں نمبر سنتالیس بوجن کرنے کے بعد تھالی میں ہاتھ نہ دھوئیں نمبر ارتالیس بوجن کی تھالی کو ہمیسہ چٹائی ٹیبل پر سمان کے ساتھ رکھیں نمبر انجاز بوجن پریبار کے سدستیوں کے ساتھ کریں اور بوجن کرتیس میں بارتالاپ یا کروت نہ کریں نمبر پچاس جھاڑو کو پلنگ کے نیچے نہ رکھیں نمبر اکیونجا جھوٹ بولنے میں برکت جاتی ہے اس لئے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں دوستو آج کی ویڈیو بسیت نہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر جرور کرنا اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیکیشن سو سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بعد آپ کا دن صبح ہو